ایک بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کھیت میں کام کر رہے کسان کو گولی لگنے کی خبر سامنے آ رہی ہے جس سے کسان کی موت ہو گئی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے پنہ سے ہے علاج کے دوران کسان کی موت ہوئی ہے آروپیوں کی تلاش میں پلس جٹی ہے درمپورتھانا شیطر کے لامی کی اگھٹنا بتائی جا رہی ہے بڑی خبر اس وقت پنہ سے آپ کو بتا رہے ہیں علاج کے دوران کسان کی موت ہو گئی ہے کیت میں کام کر رہے کسان کو گولی لگی ہے پھرال گولی کیسے کس نے ماری یہ ساپ نہیں ہے پولس لگتار ان کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے اور آروپیوں کو بھی کھوجنی کی کوشش تلحان کی جارہی ہے علاج کے دوران کسان نے دم توڑ دیا دھرمپور تھانا شیطر کے لامی کی پوری گھٹنا بتائی جارہی ہے گنیش ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں زالہ جانکاری کے ساتھ گنیش کس نے گولی ماری کیا تھا پورا معاملہ دھرمپور تھانا شیطر کے لامی کی کٹائی کروا رہا تھا تب ہی بگل کے شیطر میں کچھ ممیشی جا گیا وہ نے ہکانے کے لیے کتان گیا تب ہی اچانک جو ہے گولی چلنے کی آباز سنائی جو وہاں پر بگل کے شیطر میں پریجن موجود تھے تو پریجنوں نے جب موقع پر جا کر دیکھا تو وہاں پر لہو لوحان عوستہ میں کتان پڑا ہوا تھا جس سے پولس کی مدد سے آجے گر اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا اس کے بعد جلاس پتال میں بھرتی کر آئے گئے لیکن جلاس پتالوں نے ایلاس کے دوران جمزور دیا ہوا ہی آپ کو بتا دیں کہ پولس پہ جو بھاتی کی ہے ہماری پولس پہ ہم نے معاملے کی بتائیں گے تو پولس نے بتایا کہ ابھی یہ ہے کاران آگیاں سے کہ گولی کس نے چلائی ہے جو وہ چلائی ہیں یہ ہے سب ہی جانت کا بشتہ ہے لیکن جس پرکار سے کتان کے چہرے پر گولی لگی ہوئی تھی اس سے پرکار سے مدد سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور معاملات گیا جاتے ہیں پولس کے دوران جانت کی پرگم کروائی جا رہے ہیں اس سے بعد بھی معاملہ اس پر سوپائے گا کہ آپ کے دولی کس نے چلائی ہے اور کس کے دوران یہ ہے اس گھتنا کو انجام دیا گیا ہے لیکن کتان کی موت ہو چکی ہے اور کتان کے سوکہ کچھ تمہارم کروائی جا رہا ہے کتان کے سوکہ اس کے پریجنوں کو سپرد کر دیا جائے گا شکریہ آپ کا گنیش جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے تو فلال پورے معاملے کی جانچ پرتالین پرست کی ٹیم جو ٹیم ہوئی ہے اور آگے بڑتے خبروں میں ایک بڑی خبر اس وقت شاہجا پر سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک گاڑی میں آگ لگنے کی جانکاری ہے چلتی کار میں آگ لگی ہے دھو دھو کر گاڑی جلنے لگی بڑی خبر شاہجا پر سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں دھو دھو کر جلی ایک گاڑی باصلہ جوڑ کے سمیب کے گھٹنا ہے ارنیا کلا شجالپور ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیو تصویریں نیوز اسٹیٹ کے پاس جو اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کا جو آگے کا حصہ تھا وہ پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گیا شہجاد ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں شہداد کوئی نفصان تو نہیں ہوا اس میں کوئی جنہانی تو نہیں اور کیسے آگ لگی کیا جانکاری میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں جنہانی کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا لیکن یہاں برننگ کار ہے لوگوں نے اب تک برننگ پرین کے بارے میں سناو گا لیکن برننگ کار لوگوں کو سڑک پر بکھائی دی سجالپور آشتہ نیسٹل ہائیوی کرمانگ 752 پر منسل جوڑ کے سمیب ایک چار پئیان وہاں میں آچانک آگ لگتے آگ لگنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا دوپہر کی تین مجھے کیا گھٹنا بتائی جا رہی ہے آشتہ سن سجالپور کی طرف یہاں وہاں جا رہا تھا اور سارٹ سرکیت کے قارن یہاں آگ لگنا بتایا جا رہا ہے جو ڈراؤا ہے جس کا نام سونو سریوازتہ ہوئے جو گاڑی چلا رہا تھا جیسے ہی سارٹ سرکیت کے قارن شکریہ شہجاد آپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے تو فیلال اس میں غنیمت رہی کی کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن گاڑی پوری طریقے سے جل گئی اور خبروں میں آگے بڑھیں گے ایک بڑی خبر اس وقت سیہور سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر آنگن باری کارکرتہ کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے بڑی خبر سیہور سے اس وقت یہ آپ کے سامنے آنگن باری کارکرتہ کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے پورا معاملہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں دراصل مہیدہ کو اسکتال میں بھرتی کروایا گیا ہے سمو چھگیدار کے پتی اور بیٹی پر مارپیٹ کا آروپ لگا ہے سیہور کے نسول اللہ گنج کی اگھٹنا ہے پرسنے دونوں پکشوں کے شکایت درج کی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آنگن باری کارکرتہ سے مارپیٹ ہوئی ہے مہیدہ کو اسکتال میں بھرتی کروایا گیا ہے تصویریں بھی آپ کو ہم اس وقت دکھا رہے ہیں مہیدہ کو اسکتال میں بھرتی کروانا پڑا ہے سمو چھگیدار کے پتی اور بیٹی پر مارپیٹ کا آروپ ہے سیہور کے